موسیقی اسلام علیکم چوبیس اگرس کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں جناب آج کی مارکٹ تو بہت ہی ایکسائٹنگ رہی اور اب ہم دیکھتے ہیں چوبیس تاریخ کے لیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں سمیہ پہلے یہاں پر میں نے ایک موقف دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا ڈائیورسفیکیشن پہ توجہ دینے کی اب ہمیں ضرورت ہے کسی ایک جگہ پہ سٹک نہیں ہونا چاہیے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے آپ کو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو جو آپ کو پہلے ایک کالز دی گئی ایک مخصوص سیکٹر کی جس میں آپ کو مسلسل ایکیومیلیشن کی باتیں کی گئی اور آپ کو پتا ہے وہ سمنٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ اس میں آپ کو ایک اچھی موف ملے گی مگر ون گو میں نہیں ملے گی پھر آج آپ کو سمنٹ سیکٹر سے ایکزٹ لینے کے لیے کہا گیا اور کچھ سمنٹ تو ایسی تھی جس سے میں نے باوجود ایکسائٹنگ موف کے زیادہ اس میں انٹری لینے کی بات نہیں کی میں نے حالانکہ انہوں نے بھی پرفارم کیا ہے آج مگر اس کے باوجود میں نے آپ کو اس میں احتیاط کرنے کے اس پر زور دیا اگر آپ اوورال دیکھیں تو مہپل لیف کو اٹھا لیں پوائنئر سمنٹ کو اٹھا لیں ڈی جی خان کو اٹھا لیں ان تمام سٹاک نے اپنا ٹارگٹ بھی اچیف کیا جو دیا گیا تھا اور وہ ایگزاوسٹ ہو کے نیچے بھی آگئے یہی میرا مقصد تھا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے پیسے ایک جگہ پہ فسا کے نہیں بیٹھے بیشک ان میں پوٹینشل ہے یہ اور اوپر جائیں گے مگر کیا اچھا ہو کہ میں اس سے فوراں باہر نکلوں اور اس کے بعد جو اس وقت پرفارمنگ سٹاک ہیں دو سے تین دن یا پانچ دن کے لیے اس میں انٹری لے لوں اور اس کے بعد یہ وہیں کھڑے ہوں گے یہ ہو سکتا ہے تھوڑا ایکیومیلیٹ ہو رہے ہوں تو میں بائی بیک کر سکوں گا تو اس سلائیڈ میں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ تینگ ڈائیورسی فائیڈ یہ بیسیکلی یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری اگر یہ سوچ ہوگی تو ہم بہتر سے بہتر پروفٹ اس مارکٹ سے لے سکتے ہیں مارکٹ اگر دس پرسنٹ موف ہوگی تو آپ اپنے ریٹنس کو پندرہ پرسنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا آپ چلتے ہیں آج کے سیشن پہ آج کے سیشن پہ کچھ زیادہ بات کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے ایک ون سائیڈیٹ شو تھا مارکٹ کا آغاز سے تالیس ہزار سکس نائنڈی سیون کے اوپر ہوا پھر مارکٹ سیدھے سیدھے اوپر جاتی رہی جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا تھا اٹالیس ہزار ایک سو چھپن کا وہ اس نے اچیف کیا ایک سو چھپن ایک سو پہنتیس کا اور ہمارے پاس جو کل ہم نے بات کی تھی کہ پوٹنشیل جو ہے مارکٹ کا وہ اٹالیس ہزار چار سو پانچ تک کا موجود ہے تو اٹالیس ہزار ایک سو چھپن ہمارا ٹارگٹ ایریا آج اچھی ہو گیا اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ اسی ایریا کے پاس بھی کلوز ہو گئی جو کہ بڑے کشائن بات ہے اس کے بعد اگر آپ گری چارٹ دیکھ رہے ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکٹ جو ہے وہ اس ایریٹیٹنگ رینج کے اوپر بند ہوئی ہے جو رینج ہم مسلسل پچھلے کئی دن سے ڈسکرس کر رہے تھے اس رینج کے اوپر مارکٹ یہ ہے اس کے بالکل اراؤنڈ بند ہو گئی جو کہ یقینی طور پہ بہت پوزیٹیو بات ہے اور جو مسلسل کنسسٹنسی دیکھ یہ دو باتیں ایف میں بڑی اہم ہے ایک تو ہمیں بلز کی کنسسٹنسی مل گئی نمبر دو ہم رینج سے باہر آ گئے ٹھیک ہے آج ہم نے اپنا ٹارگٹ بھی اچیف کر لیا اور اس ٹارگٹ کے اوپر ہمارے بلز کے اسٹیبل ہونے کے واضح امکانات موجود تھے جس کا ذکر ہم پچھلی کئی کالوں میں کر چکے تھے آج مارکٹ پانچ سو بارہ مزید پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب والیوم میں اضافہ دیکھیں گے آپ اگر مارکٹ آہ فورٹی سیون تاوزنڈ فور ففٹی نائن کے اوپر اوپر آہ ٹریٹ کرتی رہے گی تو آپ نے دیکھا کہ مارکٹ نے والیوم میں بھی تئیس پرسنٹ اضافہ دیکھا گیا ہنڈر انڈیکس کے اور بے شک فورن فنڈز کی تھوڑی فیلنگ دیکھنے میں آئی ہے اور مگر کوئی خاص اہمیت کی بات نہیں ہے پوسیبلیٹیز ان اسٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ اگر ہم آج دسکس کریں تو جناب اٹھالیس ہزار چار سو پانچ چار سو چار سو پانچ وہی لیول ہے جس کا میں نے میکسیمم پوٹنچل بتایا تھا اس کو تھوڑا ری ویزٹ کیا ہے جو چینل مجھے نظر آ رہے تو چار سو سے چار سو چورانوے تک کا جو ایریا ہے یہ مارکٹ کا پہلا حدف ہوگا کل کی آہ آہ انڈیکس کی پوزیشن میں اور اب یہاں پر تھوڑا تھا میں نے ری ویزٹ کیا ہے مارکٹ کے اٹموس ٹارگٹ آف دا ویک کو اب اٹموس ٹارگٹ آف دا ویک مارکٹ کا اٹھالیس ہزار نو سو پیتالیس سے لے کے انہانچاس ہزار دو سو پیتالیس تک نظر آ رہا ہے تو یہ چونکہ پوٹنچل میں اضافہ ہوا ہے آج کا جو سیشن تھا اس نے ڈیکلائننگ مومنٹم بلکل نہیں دیکھا گیا تو چونکہ پوٹنچل میں مارکٹ کے اضافہ ہوا ہے تو اس لیے ہم نے اپنے ٹارگٹ کو ری ویزٹ کیا ہے اور اٹموس ٹارگٹ آف اٹھالیس ہزار نو سو پیتالیس سے لے کر انہانچاس ہزار دو سو پیتالیس تک کا این ممکن ہے مگر بہرحال کل کے سیشن کا ہمارا پہلا ٹارگٹ اٹھالیس ہزار چار سو پانچ چار سو چورانوے کہ ہی ریا ہے اور جب ہم اس کو عبور کریں گے انشاءاللہ تو اٹھالیس ہزار چار سو پانچ کے نیچے سٹاپ لوس لیں گے دیکھئے مارکٹ آغاز کے ساتھ ہی اٹھالیس ہزار ایک سو ستاون کے اوپر ٹریٹ کرے گی تو بلز آپ کو اسی انرجی کے ساتھ نظر آئیں گے صرف ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جناب سٹاک سوچ ہوئے ہیں اگر آپ نوٹس کریں اور آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیوں میں نے کل کی سکرپ کال میں اور کل کی انڈیکس کال میں خاص طور پہ یہ بات بتائی کہ آپ نے ون گو میں نہیں جانا سمنٹ سے باہر آنا ہے پروفٹ ٹیکنگ کر دی ہیں جل لوگوں نے میری بات کو آج مانا ہے اور سمنٹ سے پروفٹ ٹیکنگ کی ہوگی تو یقینی طور پہ آج وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ اچھی خاصی ایگزورشن کے ساتھ کچھ سٹاک بند ہوئے ہیں اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو تھوڑا ری سکیجویل کر لیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سمنٹ میں انٹری لیں گے ابھی ہم سمنٹ سے کمپلیٹلی باہر نہیں ہوئے ہم دوبارہ انٹری لیں گے کیونکہ ہم آگے سمنٹ کی پرفارمنس کو اچھا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو سٹاک آلڑی پرفارم کر چکے اپنے مکمل اس کے ساتھ پچھلے کیونکہ میں نے کل کی کال میں جو آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی تھی اس میں میں نے پرسنٹیج تک بتائی تھی کون کون سا سٹاک کتنے پرسنٹ تین سیشن میں تین سے لے کے چھے سیشن میں پرفارم کر چکا ہے تو بہت آسان تھا اس بات کو سمجھنا کہ اب اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو ہم اس کا میکسیمم لے چکے ہیں اب دوبارہ ایکیومیلیٹ کریں گے اور ہم نئی ویف کا انتظار کریں گے جو کہ دو سے چار دن میں بھی ہو سکتی ہے دس سے پندرہ دن میں بھی ہو سکتی ہے تو ہم بیٹھ کے اپنی انویسٹمنٹ کو بلوک کر کے کیوں بیٹھیں گے اس وقت تک جو سٹاک پرفارم کر رہے ہوں گے ہم اس میں انٹری لیں گے یہ میرا مقصد تھا جو آپ کو ایکزورسن کی کال خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر میں دی تھی اچھا جناب تو اب جو ہے آپ نے ریس کیجولنگ پر بھی توجہ دینی ہے اور میں نے آپ کو نئے ٹارگٹ کے بارے میں بھی بتا دیا تو امید کرتا ہوں کہ آنے والے سیشن میں آپ کی پرفارمنس اچھی رہے گی سوچ سمجھ کے اٹریٹ کریں گے اللہ تعالی آپ کو بہت کامیاب کرے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی